تو بچوں کی سٹیجز جو ڈیویلپمنٹ کی ہیں ان میں ایک بڑی امپورٹن سٹیج ہے جس کو سوشل ایموشنل ڈیویلپمنٹ ہے جو ہم انفینسی ٹو ٹوڈلر ہود میں پڑھ رہے ہیں اب اس میں سوشل اور ایموشنل جیسے لفظ جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل تو ہو گیا آپ کا لوگوں کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہے انوارمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو ہماری سوشل ہے تو ایموشنل کیا چیز ہے ایموشنل وہ ہے جو آپ اپنی ایموشنز اور اپنی فیلنگز جو ہیں وہ ایکسپریس کرتے ہیں اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کا جو سوشلائزیشن ہے اب آپ کو اگر گھر میں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور کوئی بڑا ہو تو اس کو کس طرح بلانا ہے اس کے ساتھ ملنا کیسے ہے آپ نے اپنے کنڈکٹ کس طرح سے شو کرنے ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ کوئی مہمان گھر میں آکے بیٹھا ہے اور آپ بچہ جو ہے اس نے مہمانوں کو دیکھا ہے اور اس نے فوراں سے رونا دھونا شروع کر دیا ہے تو اس کا علم یہ ہوا کہ ایموشنل ہی جو ہے بچہ بڑا ایمیچور ہے تو سوشلائزیشن بچے کو جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنے ایموشنز کو رائٹ وے میں ایکسپریس کرنا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے ہسنا ہے کہاں پہ آپ نے رونا ہے کہاں پہ اپنی فیلنگز کس طرح سے ایکسپریس کرنی ہے پیرنٹس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے اپنے بہین بھائیوں کے ساتھ اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے اور کس طرح کون سی بات کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم سوشل اور ایموشنل جو ہے وہ ڈیوائرمنٹ کہہ رہے ہیں یہاں پہ چونکہ ہم انفینسی ٹو ٹوڈلر ہوت کی سٹیج کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اب اس میں سوشل اور ایموشنل جو ہے ڈیوائرمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں اس میں جیسے ٹو منٹس شو فی سوشل سمائلنگ ہے تو بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں اب تو ایک مہینہ اور دو مہینے میں آپ جب آگے سے مسکراتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں آپ ہستے ہیں تو وہ ہستے ہیں ذرا سی زور سے کوئی آواز نکلے گی تو وہ ڈر بھی جاتے ہیں فوراں سے اور ایون آپ کے فیشل ایکسپریشن سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے یا ہمیں جو ہے سمجھایا جا رہا ہے اگر آپ یہ چیزیں جو بچے ہیں وہ ایسا ایسا فیل کرنے لگ جاتے ہیں تو چار سے چھے ماہ میں بچے لاف انگر اور سیڈنیس کی ایموشنز کو فیل بھی کرتے ہیں اور ایکسپریس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ جو ہے وہ مو بناتے ہیں سیڈ سا تو بچے تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جب آپ ہستے ہیں تو بچے جواب میں آپ کو آگے سے سمائل بھی باس کرتے ہیں اور ہستے بھی ہیں کیونکہ وہ آپ کے اس ایموشن کو انڈسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اسی طرح سے جب وہ ایٹ منس کے ہوتے ہیں تو وہ اب ان کی کیوریسٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اب وہ چیزوں کو ٹچ کر کے ٹیچوں چیزوں کو فیل کر کے ان کے بارے میں جاننے کی خواہش جو ہے وہ ان کی بڑی شدید ہوتی ہے تو ہم اس سٹیج پہ جو ہے بچوں کو کچن میں جانے سے باتھروم میں جانے سے الیکٹرک بورڈز کے پاس جانے سے ہر وقت ہمیں بچوں کو نظر رکھنی چاہیے کیونکہ بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر تو یہ جو ایٹ منس والی ہے انفرمیشن سیکنگ والی سٹیج ہے اس میں بچے بڑی تیزے کے ساتھ جو بھی ان کی گرفت میں چیز آتی ہے ہر چیز کو توڑ کے جا کے فیل کر کے چک کے ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تمام ہترناک چیزوں کو بچوں کے سامنے سے ہٹا دیں کیونکہ آپ 24 آورز کے لئے بچوں پر نظر نہیں رکھ سکتے اس کے بعد جب نائن منس کے بچے ہوتے ہیں تو زارہ وہ بیٹنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ جو ہے تھوڑی انڈی بینڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ خود بھی ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے اپنے پیرنٹس کی اسسٹنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ اب رونا جو ہے بچے کا ماں کو بڑی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیونکہ اس رونے میں جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے رونے کی کچھ آواز اور طرح سے ہوتی ہے جب وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے اس کی آواز کچھ تھوڑی سی اور طرح کی ہوتی ہے جب بچے کنٹینیوز لی جو ہے وہ اپنے ایموشنز جو ہیں رو رو کے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوز جو ہے ان کو کوئی پرابلم ہے تو یہ جو ایموشنز کا ایکسپریشن ہے بچے اس وقت ہس کے اور رو کے ہی آپ کو بتا سکتے ہیں یا پھر ماں کو ٹچ کر کے یعنی اس سٹیج میں جو بچے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے کیرگیورز کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے ہیں ماں کی جو گودھ ہے وہ ان کو بڑی سیکیور پلیس نظر آ رہی ہوتی ہے اس لیے جیسے ہی ماں گودھ سے بچے کو اتارتی ہے بچے رونا شروع جاتے ہیں بیسیکلی وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ رونا شروع کرتے ہیں لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ شروع سے چونکہ بچوں کی جب یہ سوشل گروتھ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض بچے ماں کی گودھوں میں رہنے کی وجہ سے عادی ہو جاتے ہیں ماں کو وہ کسی صورت بھی گودھ سے نیچے نہیں اترنا چاہتے ہیں کیونکہ دے فیل انسیکیور بیسیکلی تو اسی طرح سے اگر آپ ان کو جھولے میں سلانے کا عادی بناتے ہیں تو ماں کی ذرا سوڑی سی جو ہے وہ ازادی مل جاتی ہے اس کو اور بچے جو ہیں اس کے اندر سو جاتے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹنگ کس قسم کی ہے بعض بچے اپنی ماں کے ساتھ سوتے ہیں اور بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں آپ نے کچھ ایسے کلچرز دیکھے ہیں جہاں پہ بچے الگ سولانے کے شروع سے عادت ڈالی جاتی ہے اچھا دیکھا گیا ہے کہ بچے جتنے زیادہ اپنے ماں کے ساتھ اٹیچ ہو کے سوتے رہے ہیں یا ایون بریسٹ فیڈنگ والے بچے وہ اپنی ماں کے ساتھ ساری زندگی بڑے اٹیچ رہتے ہیں وہ بچے جن کو الگ سے شروع سے سولانے کی عادت دیکھیں گی تو ریسرچز نے بتایا کہ ان کی اسی طرح سے اٹیچمنٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں سوشل اور ایموشنل گروتھ کے لیے کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ ان کو الگ سولانا شروع کریں گے یا آپ ان کو کم کمپنی دینا شروع کریں گے تو بچے انزائیٹی کا شکار ہوں گے انزائیٹی کا شکار ہوں گے تو دپریشن میں جائیں گے اور چیزیں توڑے پھوڑیں گے ہمیشہ بچہ وہ چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے زیادہ جو کہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے تو اس لیے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بڑے اس سٹیچ میں اٹیچ بھی ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو بہت کیر کرنے چاہیے اس سٹیچ کے اوپر اور ان کو بچے چکے ان کی گود میں بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں تو انہیں کبھی گود میں بٹھا لیا کبھی ان کو جو ان کا جو ہے ٹوئے وہ کیا ہوتی ہے جو الگ سے ہم ان کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں سونے کا تو اس کے لیے چاہے بچے کوش دیروان سلا دیئے تاکہ اس کو دونوں طرف سیادت لے لیکن بچے اکیلے نہیں سوتے وہ ہمیشہ اپنے اردگیت جو اپنے پیرنٹس کو چاہتے ہیں تو پیرنٹس کو بچوں کو اس سٹیچ پر نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی جو اٹیچمنٹ کی خواہش ہے اس کو ہمیشہ ان کو پورا کرنا چاہیے